اسلام علیکم دوستو کٹو فیٹ میں خوش آمدید آج ہم سائیکالوجی 404 کے لیکچر نمبر 3 کو زیرے بحث لائیں گے جو کہ ٹوپکس 9 سے 14 کو کور کیے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈائیگنوزٹک کرائیٹیئریا کی ڈائیگنوزز ہے کیا ڈی ایس ایم کی بات کریں گے ڈائی سی ٹی کی بات کریں گے ڈائیگنوزز کے مخلیف جو طریقے ہیں ان کی بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہے ڈائیگنوزز کی ڈیفینیشن ڈائیگنوزز کی جو تاریف ہے وہ یہ ہے کہ کلینیشنز جو تیرپیسٹ ہوتا ہے یا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ یہ تائین کرے کہ کسی شخص کے جو مسائل ہے وہ کسی خاص قسم کی بیماری سے تعلق تو نہیں رکھتی اور اس مقصد کے لیے وہ فارمل طریقے بھی اپنائیں ان فارمل طریقے بھی اپنائیں اس کے علاوہ جو کلاسیفکیشن سسٹم دیا ہوا ہے ہمارے پاس ڈی ایس ایم ہے آئی سی ٹی ہے اس میں بقائدہ کرائیٹیریہ دیا ہوا ہے تو ان تین چار چیزوں کو اپنا کر فالو کر کے اس کو چیک کر کے یہ دیکھے کہ کسی شخص کے جو پرابلم ہے کیا وہ منٹل جو ڈیسیبیلٹی ہے اس کو فال کروا رہے ہیں یا کسی خاص قسم کی بیماری کے ساتھ اس کا تعلق تو نہیں ہے یہ کلینیشنز کا کام ہوتا ہے اور اس طرح جو کام کرتے ہیں اس کو ڈائیگنوزز کہتے ہیں اس کے بعد ہے کلاسیفکیشن کے سسٹم جو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ہم اس کے دو سسٹم ہیں ایک تو ڈی ایس ایم ہے اور ایک آئی سیڈی ہے ڈی ایس ایم یہ جو سسٹم ہے یہ ہمیں دراصل بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہ اگر کسی شخص میں سیمٹمز پائیں جائیں گی تو ہم اس کو ٹیک کر دیں گے اس بیماری سے اب جو ڈی ایس ایم ہے یہ ڈی ایس ایم ہے یہ ڈائیگنوززٹک اینڈ سٹیٹسٹیکل مینویل پابلیش بائی امریکن سائیکالوجی یہ امریکن سائیکالوجی اسوسییشن اے پی اے نے ڈی ایس ایم تعارف کروایا تھا یا متعارف کروایا تھا جبکہ آئی سی ڈی جو ہے یہ انٹرنیشنل کلاسیفکیشن آف ڈیزیزز اس کا ایبیویشن ہے جبکہ یہ ورڈ ڈی ایچ او نے متعارف کروایا تھا یہ ایم سی گیوز کے حوالے سے اہم ہے اور ڈی ایس ایم کا میں آپ کو بتا دوں ڈی ایس ایم دوہزار بائس میں یہ اپ ڈی ایٹ ہوا ہے اور اب ڈی ایس ایم فائف چل رہا ہے اور ڈی ایس ایم فائف ٹی آر ٹیکسٹ ریویجن چل رہا ہے ہمارے پاس تو اگر اب ہم نے کسی بھی بیماری یہ تشخیص کرنی ہے تو ہم ڈی ایس ایم فائف ٹی آر کو سٹینڈرڈ مانیں گے یا آئی سی ڈی ٹین کو سٹینڈرڈ مانیں گے جب اسی طرح آئی سی ڈی جو ہے یہ اس کے ٹین منول آ چکے ہیں اس کے بعد ہے ڈی ایگنوسٹک جو پراسس ہے ڈی ایگنوسٹس پراسس جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کلینیکل انٹریو ہے ہم نے تین پڑھے تھے اور ان کی یہ اب سب کٹیگری ہے ہم نے پڑھے تھے فارمل انفارمل اور ایک جو کلینیکل پکچر تھی جس میں ڈی ایس ایم فائف اور آئی سی ڈی ٹین آتا تھا ٹھیک ہے تو اب یہ سب کٹیگری ہے ڈی ایگنوسٹس کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلا ہے کلینیکل انٹریو جو کلینیشنز ہوتا ہے وہ جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ انٹریو کیا جاتا ہے پڑھا ہے کلینیکل انٹریو کلینیکل انٹریو کی لیمیٹیشنز کیا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ ویلیڈ نہیں ہے اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے جو تھیرپیسٹ ہوتا ہے اس کو ایک خاص قسم کی معلومات ہی وہ حاصل کر سکتا ہے کیونکہ جو اگر سٹرکچرڈ ہے تو اس نے جو سوالات لکھے ہیں وہ ہی اس کو جواب مل سکے گا اس کے علاوہ جو دوسری اس کی جو لیمیٹیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انسٹرکچرڈ ہے انسٹرکچرڈ سے مراد یہ ہے کہ اس نے سوالات پہلے سے نہیں لکھے ہوئے تو جو سوال تھیرپیسٹ نے پوچھا اس کے بعد جو کلینٹ ہے وہ جو جواب دیتا رہے گا اس جواب سے پھر مزید سوال 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 نکلتے رہیں گے اور ایک خاص ڈائریکشن میں جو انٹریو ہے وہ نہیں رہ سکے گا ٹھیک ہے تو ایک خاص قسم کی اگر معلومات چاہیے نسل ہے اس سے ایک طرح سے نفرت کرتا ہو ایک خاص قسم کے جنڈر سے بوچھٹ کھاتا ہو ٹھیک ہے تو یہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں وہ ریشل بائیس ہو اس طرح کے دوسرا جو میتھرڈ ہے دیگنوسیز کا وہ ہے پریپیرنگ بیس لائن it is a process of obtaining information about a participant status for example ability level psychological well-being it is before exposure to an intervention or treatment کسی بھی شخص کے علاج کرنے سے پہلے اس کے ability level کو چیک کرنا اس کی ایک طرح سے conditions کا اندازہ لگا لینا کہ ہاں یہ اب اس حالت میں ہے اس سے یہ اندازہ ہوگا آپ کو کہ علاج کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں اس کے فائدہ ہو رہا ہے treatment سے کا یا نہیں ہو رہا اس کے علاوہ دیگر جو ذرائیں ہیں اس میں وہ ہے behavior کی assessment کی جاتی ہے اس کو observe کیا جاتا ہے behavior کا describe کیا جاتا ہے explain کیا جاتا ہے اس کے behavior کو predict کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے مستقبل میں react کرے گا اس کے علاوہ formal assessment میں جو ہے مختلف قسم کے psychological test جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں diagnosis کا اگلا جو طریقہ ہے اس میں ہم dsm یا icd 10 manual کو visit کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا اس میں یہ symptoms پائی جاتی ہے اور یہ symptoms اس والی بیماری کی ہے تو تب ہم اس کو اس بیماری کے ساتھ associate کر دیتے ہیں دراصل جیسے میں نے بتایا کہ dsm 5 اور icd 10 اس میں تمام بیماریاں اور ان کی جو علامتیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہے اس کا criteria لکھا ہوئے علامتوں سے مراد یہ ہے کہ اس کا criteria لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس client کی علامتیں آتی ہیں کہ ہمارے client میں یہ والی علامتیں ہیں تو ہم وہ جو لکھی ہوئے ہیں ہمارے پاس standard criteria اس کے ساتھ موازنہ کر لیتے اور ہمیں بتا چل جاتے کہ اچھا یہ بیماری ہے اب کسی بھی کوئی بھی علاج یا treatment کرنے سے پہلے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اچھا یہ treatment ہم دیں گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا اس کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہوگا یا کمی آئے گی یا بڑھتا جائے گا یہ اندازہ لگانا جو ہے prognosis اس کے بعد اگلا جو method ہے وہ ہے assessment assessment وہ تمام کی تمام معلومات اکھٹھا کرنا ہے جو ہمیں علاج میں فائدہ دے اور اس کے علاوہ assessment یہ بھی ہے کہ علاج شروع کرنے کے بعد جو مرض میں کچھ نہ کچھ بہتری آئی اس treatment کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ assessment ہے اور assessment کے علاوہ جو باقی assessment کی جو کچھ categories ہیں وہ یہ ہے behavior کو observe کیا جاتا ہے assessment کیسے کی جاتی ہے behavior کو observe کر کے assessment کی جاتی ہے اس کے علاوہ case history کو کر کے assessment کی جا سکتی ہے اگلا tool ہے mental status examination mse یہ بھی ایک طرح assessment tool ہے اور formal اور informal assessment کا ذریعہ ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے کہ جو client ہمارے پاس آیا ہے اس کی general appearance کیسے ہے مطلب اس نے لباس پینا ہو ہے اگر تو وہ خوب رون نوجوان ہے تو اس کا لباس ایک expect کرتے ہیں کہ اچھا لباس پینا ہوگا اس کے علاوہ باتشیت کیسے کر رہے انداز کیسے ہے اس کے علاوہ اس کا mood کیسے ہے اس کی feelings کیسے ہے اس کے علاوہ stability of effect کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے سے نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے لئے کسی کیسے مقر ٹیسٹ آپ کو نہیں کرنا پڑتا پوچھ پوچھ نہیں پڑتا اگلا ہے جو mse میں وہ ہے cognition cognition میں یہ ہے attention آپ کی بات پر attention کتنی دے رہے ہے اس کی memory کیسی ہے اگر آپ نے پہلے بات کی اور آپ نے پوچھا تو اس کو کیا یاد رہتا ہے کہ نہیں abstractions hygiene صاف سترہ کے نہیں اور خوشبو کیسے expressions کیسے بناتے ہے وہ اگلی جو ہے سائیکو موٹر behavior میں اس کی جو چال ہے چلنا پھرنا کیسے ہے ہینڈ شیک ہاتھ کیسے ملاتے ہے ٹھیک ہے abnormal movement تو نہیں کرتا کچھ rate of movement اور اگر movement کرتا ہے تو کس کی q's میں پوچھے جائیں گے اور mcq's کے حوالے سے انتہائی اہم ہے یہ speech کا آپ کو پتا ہونا چاہیے چار پوچھیں گے آپ کو اس کے علاوہ mood آگیا mood میں کیا ہے جناب range of effect stability of effect اگر خوشی کی بات ہے تو کس قدر آپ خوشی کی بات ہے تو کس قدر آپ کا mood ہے وہ خوش ہو ہے اور stability of effect اگر خوشی کی بات ہوئی ہے تو وہ اس پہ سٹیبل ہے اور کتنے ٹائم کے لیے ہے اور یہ تو نہیں ہے کہ خوش ہے اگلے لمحے غصہ ہو گیا تو یہ mood sving یہ بھی count کی جاتے ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ دوسروں کے طرف کیسے ہے کسی خاص قسم کا کوئی mood observe کیا گیا ہو یا feeling تو یہ ضرور ہے تو یہ ساری جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اور ان کی سب category ہیں پانچ تو یہ ساری چیزیں observation میں آتی ہے جب یہ ساری چیزیں observe ہم کر چکے ہوتے ہیں بیس لائن بناتے بیس لائن میں نے آپ بتایا کہ یہ کسی بھی کلائن کا آپ کے ذہن میں image ہوتا ہے کہ اچھا یہ کلائن میرے پاس آیا ہے پہلی سیٹنگ میں اور پہلی سیٹنگ میں اس کی یہ condition تھی تو یہ بیس لائن ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں observe کریں گے پہلی ریلائیبیلیٹی کیا ہے کہ اگر آپ ایک ٹیسٹ کو ایک دفعہ پر فارم کرے وہ ہی ریزلٹ دے دوسری دفعہ کرے وہ ہی ریزلٹ دے تیسری دفعہ کرے وہ ہی ریزلٹ دے یہ ہے ریلائیبیلیٹی دوسری جو خصوصیات ہے وہ ویلیڈیٹی ہے ویلیڈیٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ٹیسٹ میجر کیا گیا ہے میجر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو میجر کرے یہ دونوں تاریفیں اہم ہیں پیپر میں پوچھے جا سکتی ہے یہ اس کے ساتھ میں نے لگ دیا اگلا ہے جو ٹیسٹ ہے اس کا پروسیجر یہ بھی انتہائی اہم ہیں اور اس کے تین سٹیپس سب سے پہلے ایڈمنیسٹریشن ایڈمنیسٹریشن سے یہ مراد ہے کہ جو ٹیسٹ لیا جانا ہے جس کلائنٹ کا وہ ٹیسٹ اس کے لیے ہو مطلب ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ کلائنٹ اس ٹیسٹ کو میٹ نہیں کرتا یا ضرورت ہی نہیں ہے اس ٹیسٹ کی لیکن پھر بھی ٹیسٹ پر فارم کروائے جائے تو یہ ایڈمنیسٹریشن ہے اس کے بعد سکورنگ ایک خاص قسم کی سکورنگ کی جاتی ہے سکورنگ کے لئے یا تو کمپیوٹر جنریٹیڈ کیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے تو اس کے نمبرنگ کرنا یہ سکورنگ ہے اس کا جو تیسرا حصہ ہے تیسٹ کا انٹرپیٹیشن انٹرپیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ جو ریزلٹ آیا جو سکور حاصل کیا ہے اس سے بھی موازنہ کر سکتے ہیں اتنے نمبر آنے چاہیے اسی نمبر آئے تو اس کا جو اچھی ہے تو وہ ایک سوال اس کے بعد ہے ٹائپ سو ٹیسٹ ٹیسٹ کی جو ٹائپ سو کتنی ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے سب سے پہلے تو انٹیلیجنس ٹیسٹ یہ جو ایک سوال نام ہوتا ہے اس میں مختلف سوال ہوتے ہیں جس کا جو کلائنٹ ہے وہ دیتے ہے اور اس کا آئی کیو چیک کرتے ہیں تو اس کی انٹیلیجنس ٹیسٹ مختلف طرح ہو سکتے ہیں جس میں یہ و آئی آئی دوسرے ٹیسٹ میں پرسنیلیٹی ٹیسٹ ہے پرسنیلیٹی ٹیسٹ کسی بھی شخص کی پرسنیلیٹی کے مطالق بتاتا ہے اور اس کے دو طریقے ہیں سب سے پہلی ہے سیلف ریپورٹ ٹیسٹ سیلف ریپورٹ ٹیسٹ میں جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سے سوال پوچھے کچھ ٹیپ ٹیسٹ کی مختلف ٹیپ ہے وہ یہ ہے ممپ ٹیسٹ 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 علاوہ کچھ خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی مطالق کر سکتے ہیں ان سیدی کے حوالے سے کچھ او سی ڈی کمپلس دیس در کے حوالے سے کچھ ٹیسٹ ہے اس کے لابہ پوزیو نیگٹیو سیمٹرم سکیل پی ای 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 اس یہ سیزوفینیا کے لیے استعمال ہوتے سیزوفینیا میجر کرنے کے لیے اس کے بعد بیہیویر ابزرویشن بیہیویر کو اوبزار کر کے بھی ہم بہت سی پرسنیلیٹی کا انداز لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص میں کون سے پرسنیلیٹی ٹریٹس واضح ہیں یہ جو ابزرویشن ہوتی ہے یہ نیچرلی بھی ہو سکتی ہے شخص اپنے آپ کو خود بھی اپنے بھی بھی ہیویر کر سکتا ہے اس کے اگر میں مثال دوں جیسے سونے کے حوالے ریٹنگ سمٹم سمٹم مراد یہ ہے کہ پیشنٹ ہے کون کون سی علامت اپنا رہے اس کے علاوہ بیس لائنگ چارٹ سے مراد یہ ہے کہ پیشنٹ آئے تو پڑے ہیں اس کے علاوہ انزائیٹی کے ٹیس پڑے ہیں تو ان ٹیس کی جو ریپورٹ سے وہ آپ نے ساتھ کرنی ہے اور اینڈ میں آپ نے کنکلیوزن اکس کرنے کہ یہ بیماری ہے نہیں ہے اس کے بعد دی ایس 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 کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر ساری کی ساری منٹل جو ڈیس ایس ان کی بقائد بنی ہوئی ہے اس کے دسکرپشن ہے کہ یہ بیماری میں یہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی سیمٹمز ہیں اور کرائیٹ ایریہ ہے کرائیٹ ایریہ سے مراد یہ ہے کہ یہ سیمٹمز کتنے ٹائم تک دھورائی جائیں یا کتنے ٹائم تک برقرار رہیں تب ہم اسے یہ والی بیماری کا ٹائم کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ بیماری ہے اس کا جو پہلا ورزن پبلش ہوا تھا وہ 1962 میں ہوا تھا اور یہ اپی اے میں نے اس کو پبلش کیا تھا امریکن سائکولوجی ایسوسییشن نے دی ایس ایم فائیف می دوہزار تیرہ میں پبلش ہوا تھا اور دوہزار بیس میں ڈی ایس ایم فائیف تی آر ٹیکسٹ ریویجن پبلش ہو گیا ہے جو لیٹسٹ ہے ڈی ایس ایم فائیف تی آر ہے اور اس میں قریب چار سو کے قریب ڈیسورڈر کی لیسٹ ہے اس میں تو یہ ڈی ایس ایم کے مطالق ہے سبجیکٹی کوئیشن کے حوالے سے سب سے اہم ہے کہ ڈی ایس ایم اور ڈی ایس ایم میں کیا فرق ہے ڈی ایس ایم جو ہے جیسے پہلے بتایا امریکن سائکولوجیکل اسوسیییشن نے پبلش کیا تھا اور اس کے اندر سائکیٹک ڈیسورڈر ہے سائکولوجیکل جو پرابلم سہ ساری وہ ہے ڈی ایس ایم اس پر مجتمع ہے جبکہ آئی سی ڈی جو ہے اس کے اندر سائکولوجیکل ڈیسورڈر ہیں جو ہیں اس کے ساتھ فیزیکل اور مینٹل ڈیسورڈر کا کرائیٹ ایس ای ڈی ایک ڈیسورڈر کی پروائیڈ کرتا ہے جبکہ ڈی ایس ایم ہے وہ سائکولوجیکل ڈیسورڈر کو پروائیڈ کرتا ہے ان کا کرائیڈ ایریا ان کی سیمٹمز پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ڈی ایس ایم 5 کا لیٹس ورچن جو کہ 2013 یہاں پر دیا ہے اس میں کیا چینجز آئی ہے کہ جنرل میڈیکل کنڈیشن جو نام تھا اس کو ریپلیس کر کے اینا میڈیکل کنڈیشن کا نام دے دیا گیا سٹٹرنگ تھا تو یہ نام چینج کیے گئے اس کے لئے تینشن ڈیفیس آئی پر ایپر ایپٹیویٹی ڈیس آئی ڈی ڈی اُس کو موڈی فائی کیا گیا اس میں کہ یہ ڈیس ڈھوٹ میں بھی جائے سکتا ہے اس کے لئے ڈیس ڈیس بہت موڈی بتا دیا کہ یہ جو ہے ڈیس ڈیس کیا تھا اور اس کے اندر میٹل ڈیس ڈیس بارے میں بھی ہے اور اس کو سائکیٹریس اور سائکالوجیس میں فرق بتا دوں سائکیٹریس جو ہے یہ میڈیس بھی ریفر کرتا ہے اس کے الابع مختلف ٹیس بھی کرتا کرتا جبکہ جو سائکالوجیس ہوتا ہے وہ ڈیس ایم کو فالو کرتا ہے کیونکہ سائکالوجیس کا سکوپ ہے وہ سیرف اور سیرف میٹل ڈیس آرڈر کے حوالے سے ہے جبکہ جو سائکیٹریس کا سکوپ ہے اس کا سکوپ زیادہ ہے اور وہ میڈیس بھی دیتا ہے ڈیس ایم کے جو لیٹس ورزن ہیں ان کے جو کوڈز ہیں وہ آئی سی ڈی ٹین سے لیے گئے ہیں تو یہ تھا لیکچن نمبر فور اگر یہ ویڈیو کو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں لیکچن نمبر فائف میں تب تک اللہ ملتے